یہاں چلے کے اندر کتنی بھی بچیتیں ہیں ان بچیتوں میں بہت کچھ بچنگ کے کارنے بنائیں گے دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے ان کو گھسیت کے جیل میں ڈال دیا جائے گا لیکن کچھ جگہوں پر جہاں پر تھوڑی سین کو ڈھیل تھی وہاں پر یہ اتپات مچانے سے باج نہیں آئے انہوں نے منچ پر سیدھے طور پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ مسجدوں میں ہم بچنگ دل کا کارنے بنائیں گے آپ دیکھیں نرگس بانوں نے ایک ٹویٹ کیا ایک ویڈیو پر ایک ٹویٹ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں ایک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی سمجھ میں آ جائے گا ٹویٹ میں لکھا ہے کہ عید مبارک کے دن بچنگ دل کے لوگوں دوارہ توفہ کہا کہ سبھی مسجدوں کو بچنگ دلہ کارنے بنائیں گے مودی جی دنیا سب دیکھ رہی ہے پھر مت کہنا کہ بھارت میں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوتا بھارت میں جب اس سوال پردھان منطری سے ہوتا ہے تو پردھان منطری سوال سے نقار بھلے ہی جاتے وہ چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے جانا آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور ویڈیو دیکھ کرنا دادل ہے کس طریقے سے یہ ماحول پیدا کر رہے ہیں بچنگ دل والے لوگ دیکھیں تو دیکھ لیے آپ نے اب یہ ویڈیو کہا ہے کہاں کہاں یہ بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا تو میں یہ بتا دوں یہ مدھ پردیش کے سہور کا بھی جو ہے مدھ پردیش میں اس طریقے سی سے یہ ہو رہی ہے کیونکہ یہاں بی جی پی کی سرکار ہے کیونکہ یہاں نرطم مشرا گرہ منتری ہیں یہاں شورات سنگھ چوہان مکہ منتری ہیں اس لیے یہاں پر بچنگ دل والوں کو حوصلہ ابزائی ان کی ہوتے ہی رہتی ہے اور وہ اسی طریقے کا اتباد مچانے کے لیے آگرسہ رہتے ہیں بچنگ دل کے زلہ سیوجک ویویک راتھور کا یہ بہوادد بیان ہے کاز زلے کی سبھی مسجدوں کو بچنگ دل کا کاریالے بنائیں گے پولیس نے فیلحال معاملہ درج کر لیا ہے اب اس پر کاریبائی ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن سوال بہت بڑا ہے کہ آخر کار کھولے آم منچ پر آ کر یہ کہنا کہ ہم سارے مسجدوں کو بچنگ دل کا کاریالے بنائیں گے اس سے آپ کیا سنکیت ملتا ہے آپ کو اس سے سیدھا سیدھا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہے بھوال کرنے کی کوشش جو ہے کی جا رہی ہے اب اس پر لوگوں کا ریاکشن بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے لوگ اس پر جو ہے بات بھی کر رہے ہیں اشرف عزین نے بھی مقاعدے ٹوئٹ کیا کہ مدیپردیش سیہور بجن ملکہ زلہ سیوجک ویویک راٹھور کا بیوادت بیان کہا زلے کی سبھی مسجدوں کو بجنگ دل کا کاریالے بنائیں گے پولیس نے معاملہ درج کیا ہے اب ایسے لوگوں پر پولیس سرک معاملہ نہ درج کریں ایسے لوگوں کو جین بیجے اور تدکال ایسے سنگٹنوں کو بینٹ کیا جائے جو خلے عام مائنورٹیز کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ایک نظیر پرستط کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ نظیر پرستط نہیں کی جائے گی تو اسی طریقے سے لوگ بوال کرتے رہیں گے اسی طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہیں گے ان کا یہی دھرم ہے ان کے اندر صرف اور صرف نفرت کا بیج ڈالا گیا ہے اور نفرتی فیکٹری سے تیار ہوئے نمونے ہیں جو آ کر سڑک پر آ کر کبھی بھی دھرم کے نام پر پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں اگر ان سے آپ ان کے ادھکتتوں کے بارے میں ان سے آپ دھرم کے بارے میں شاستر کے بارے میں ویدوں کے بارے میں پرانوں کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے تو ان کو کچھ نہیں پتا ہوگا ان کا آئیکیو لیول بہت کمزور ہے لیکن ہاں ان سے اگر اتبات مچانے کہو گے تو یہ بھگواج ہے پٹکا ڈال لیں گے ہاتھ میں جنڈا لیں گے جنڈا لیں گے اور نہیں ہوگا تو بندوق کا کٹا بھی لے کر یہ سب جو ہے گھوما کرتے ہیں اس طرح کے سبوال کیا کرتے ہیں اب لوگوں کا ریکشنز کیا کچھ آرہا ہے اس پر یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے حاضی نظیم خان اس پر ریکٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر و ایسے سنگٹھن پر بھارت سرکار و راج سرکار کو ترند کاروائی کرنی چاہیے جو دیش کا ماحول خراب کریں ان پر سکت سکت کاروائی کریں اور جو نفرت نفرہی سنگٹھن کو بین کر دیں جو نفرت بھرے سنگٹھن ہیں ان کو ترند بین کر دینا چاہیے یہ بلکل صحیح بات لکھی گئی ہے جو بھی نفرت پھیلائے کرناٹک نے یہی بات کہی گئی تھی چناؤں سے پہلے کہ نفرتی سنگٹھن چاہے وہ پی اف آئی ہو نفرتی سنگٹھن چاہے وہ بجرنگ دل ہو دونوں پر کاروائی کی جانے چاہیے دونوں کو بین کیا جائے گا ان کے جتنے بھی کارکارتا اگر الٹا سیدھا کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے گا یہ بلکل صحیح فیصلہ تھا اب دیکھئے یہ گنی برو نام کی انہوں نے لکھا ہے یہ دو چیزیں ہیں تہل کا اور انڈیوڑے کا ہیرو آف ہیٹریڈ مطلب نفرت کے ہیرو کیوں چھوڑا گیا ہے فری 2002 میں جن دو چہروں کو سپریم کورٹ نے سماج کے لیے ہانکارک بتایا تھا آج وہی دو چہرے بھارت پر شاسن کر رہے ہیں اور دیش میں ہندو مسلم نفرت میں برباد ہو رہا ہے یہ الزام جو ہے یہ نریندر مودی جی اور ہمیں شاہ جی پر لگ رہے ہیں کہ یہ دونوں لوگوں نے نفرت پھیلایا ہے دیکھئے جو اب احمد نے لکھتے ہیں کہا گیا سپریم کورٹ کا وہ آرڈر کیا یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے کیوں ایسے لوگوں پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے سپریم کورٹ کا سبھی راجیوں کے پولیس کو سخت نردیش ہیڈ اسپیٹ پر بینا دھرم دیکھے ترند دفاعیار درج کرے پولیس یہ آدیش جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا تو کیا سپریم کورٹ کے آدیش کو بھی نہیں مانا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے دشنہ نردیشوں کا پارن نہیں کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں پر آخر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے ایک دیش میں دو طرح ایک قانون کیوں ہیں یہ تنویر حیدر لگ رہے ہیں کہ اس میں کوئی وعدد والی بات نہیں ہے اس سے دیش میں بھائی چارہ بڑتا ہے باقی آپ کو تو پتائیے بھارت میں ڈیموکریسی ہے یہ کٹاکش تھا پردان منتری جی کے لیے پردان منتری جی سے امریکہ میں جب اس بات کو لے کر سوال کیا گیا کہ آپ کی یہاں مانوا دکار کا حنن ہو رہا ہے مائنرٹریز کے خلاف اس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں یہ آپ کو دیکھنا اور سمجھ جائے کہ آخر کار ایسا کیوں ہو رہا ہے تو انہوں نے لوگتندر پر لمبا چوڑا بھا سڑ دیا تھا اسی ڈیموکریسی کا یہ بات کی جائے اسی ڈیموکریسی کو لے کر یہ شخص کہہ رہا ہے قاضی محمد ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس کو کل تک اور ٹائم دیا گیا اگر گرفتاری نہیں ہوتی تو ہم آندولن کریں گے اف آئی آر ہو چکی ہے اف آئی آر فرار ہو چکی ہے گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے یہ لوگ وہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا گرفتار نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم آندولن کریں گے ہم سڑکوں پر اتریں گے اور اس نفرتی کے خلاف ہم سڑکوں پر اتر کر پردرشن کریں گے طلحہ خان نام کی ڈیوزریں وہ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت خلاف فائی آر ہو گئی ہے لیکن دکت یہی ہے کہ جتنی حمد سے بیان دے رہا ہے اتنی حقائرتہ کے ساتھ یہ بھاگ کھڑا ہوا فرار ہے یہی دکت ہے کہ ایسے وقتی بیان دیتے وقت حمد دکھاتے اور وقت آنے پر بھاگ جاتے ہیں یا پھر ان کو جو پروٹیکشن دے رہا ہوگا انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر دب دوا کے بھاگ جاؤ چھپ جاؤ بعد میں جب معاملہ تھنڈا ہوگا تو آ جانا ہم بچا لیں گے اور شاید انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ایسے لوگوں کے بھاو بہت اونچے ہو گئے ہیں کہ کھلے آپ منچوں پر آ کر کیسے کیسے بھاشر دیتے کس طریقے سے نشانہ بناتے ہیں لوگوں کو آپ سے آ جاتے ہیں ناشر اقبال خان ہے لکھتے ہیں ایمان والو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ تو ہی اپنے گھر مسجد کی حفاظت کر اب یہ بھی کہہ رہے ہیں بھئیہ ایمان والوالوگ کہ اب مسجد کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ اب اللہ کو آ کر دیکھنا پڑے گا اللہ اپنی مسجد کی حفاظت خود کرے کیونکہ اب یہ اس طرح کے لوگ جو ہے سکری ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں ہم جو ہے وہ بجلدل کا کاریالہ ہی کھولیں گے جبکہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ بھی شاید ان لوگوں کو نہیں پتا ہے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کہتا ہے کہ جس کی جگہ پر اسی گرہے گی یہ قانون اور نیم کے خلاف بول رہے ہیں یہ سمدھان کے خلاف بول رہے ہیں تو کیا ان پر کاریوائی ہوگی یا نہیں یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے ناسا کے تحت کاریوائی ہونی چاہیے یہ مرتجہ بانسوری لکھتے ہیں کہ ناسا کے تحت کاریوائی ہونی چاہیے قانون کوئے اڑانے والوں کے خلاف اور پرشاسن کو خلی چنوٹی اور ان پر کٹھور ایکشن لیا جانا چاہیے تاکہ دوسرا کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے کہ مل مسلموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پرشاسن ایسے لوگ خلاف کوئی کاریوائی کیوں نہیں کرتی ہے سوال ہے یہ دگویجے کو بھی ٹیک کیا سدھو نویسی کو بھی ٹیک کیا ہے تو یہ کیوں کاریوائی نہیں کی جارہی ہے ایسے لوگوں پر کیوں ان کی دھرپکڑ نہیں ہو رہی کیوں ان کو جیل میں نیندار جارہ کیوں ان کے سنگڑھن کے لوگوں کو جیل میں نیندار جارہ جو ایسی بھاشا کا پریوک کرتے ہیں سبھی مقتل لکھتے ہیں ویبادت بیان والے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہی بنایا جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان کا اچھے سے پرچار پرسار کریں کچھ لوگ یہ بھی ہیں کبیرز وائس لکھتے ہیں کہ اگر نواز پڑھنے کا اتنا شوق ہے تو پھر کلمہ ہی پڑھ لو دن رات اسلام سے obsession دکھاتا ہے کبھی حرمان چاریسہ کو ازان کی طرح پڑھتے ہو تو کبھی کسی نہ کسی بہانے سے مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہو اس طریقے سے بھی چیزیں لکھی جارہے اس طریقے سے بھی لوگ ان کو بتانے کوشش کر رہے کہ تم اس طریقے چیزیں کرو گے تو ہوگا ایم اکمل لکھتے ہیں بھاجپا بجرنگدر اور آرسس ہمارے دیش کے یواؤں کو لٹیرہ ہتیارہ اور دنگائی بنا رہے ہیں ان کے بچے ویدے سکشہ لے کر وششتری کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں آپ لٹیرے ہتیارے اور دنگائی بنتے جا رہے ہیں اپنے آپ کو روکیں گورنمنٹ may not arrest you but they make you killer کہ مطلب گورنمنٹ آپ کو ہتیارہ بنا رہی وہ آپ کو گرفتار نہیں کرے گی اور یہ سمجھانے کوشش ہے کہ یہ جو یواؤں ہیں یہی برگلا جاتے ہیں جبکہ نیتاؤں اور ان کے بچے باہر ویدیشوں پڑھتے ہیں تو یہ جو کیا جا رہا ہے یہ کرت دراصل نفرت پھلانے کے لئے کیا جا رہا ہے تو دلائف ٹی وی گھر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریئے بل آئیکن نبھائیے تاکہ سچ کبر آپ تک پہوچ کی نہیں نمزکار